یا ایہا اللذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں کسرت سوال سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لئے ظاہر کر دی جائیں گی یعنی وقت آنے پر تمہارے سامنے آ جائیں گی اللہ نے ان سے درگزر کیا اور اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے در حقیقت ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا پھر وہ ان کا انکار کرنے والے ہو گئے نہیں مقرر کیا اللہ نے کوئی بہیرہ اور نہ سائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام یہ مویشی جانور ہیں جن کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا مختلف حالتوں میں اللہ سبحانو تعالی نے ان کے اوپر یہ فیل لازم نہیں کیا تھا لوگوں نے خود ہی یہ چیزیں ایجاد کر لی یہ بدات ایجاد کر لی لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا یاد رکھئے دین کے معاملات میں دین کے احکامات میں باپ دادا کے کول کی کوئی حیثیت نہیں جب آپ کو کوئی کام عبادت سمجھ کے کرنا ہے تو اس لیے نہیں کرنا کہ وہ میری ساس بھی ختم دیتی تھی تو اس لیے میں بھی دیتی ہوں اس کی کیا دلیل ہے اگر دلیل نہیں ہے تو آپ یہ کام مت کریں تو کسی بھی نیکی کے کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس یا تو قرآن کی کوئی آیت ہونی چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہونی چاہیے کوئی حدیث ہونی چاہیے کوئی دلیل ہونی چاہیے تو بہت سے لوگ غلط کام صرف اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان کی فیملی ٹرڈیشن ہے یا ان کے ماں باپ یہ کیا کرتے تھے بس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں تو یہ دلیل آخرت میں قبول نہیں کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ علم بھی نہ رکھتے ہو پھر بھی وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اور نہ ہی وہ ہدایتی آفتہ ہو تو لوگوں کے دین و دنیا کو ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا سبب اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھوڑنا اور آبا کی تقلید کرنا ہے اور یہ صرف عبادات کے معاملے میں نہیں بعض اوقات کلچر کے معاملے میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہم نے اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں کہ جو اللہ کے دین نے حرام نہیں کی مثلا اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کریں گے اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرنا یا اسی طرح کی اور چیزیں جس کو دین نے منع نہیں کیا حرام نہیں کیا لیکن ہم نے خود ہی کر دیا تو اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس چیز پر ہم سختی سے پابند ہو جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں دیکھنا چاہیے کیا واقعی اس پر اتنی ثابت قدمی کا حکم ہمارے دین نے بھی ہمیں دیا یا ایہا اللہ دین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر لازم ہے اپنی جانوں کو بچانا یعنی سب سے پہلے انسان پر ذمہ داری اپنے آپ کی ہوتی ہے جو بھٹک گیا وہ تمہیں کچھ نقصان نہ دے سکے گا جبکہ تم خود ہدایت پا چکے اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے یعنی یہ نہیں کہ انسان لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو تبلیغ کرنے کے لیے اور ان کو نصیتیں کرنے کے لیے تو اپنی زندگی کھپا دے اور خود اپنی عبادت کو بھول جا اور نماز بھی وقت پہ نہ پڑے تو سب سے پہلے خود عمل کرنے کی ضرورت ہے بعض لوگ اس آئیت سے پھر ایک اور طرح کا معنی نکال لیتے ہیں کہ شاید نیکی کا حکم دینا یا برائی سے منع کرنا واجب نہیں ہمیں تو صرف اپنی ہی فکر کرنی چاہیے یہ اس آئیت کا مطلب نہیں اس آئیت کا مطلب دراصل یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنی تبلیغ میں اپنی پوری قوت کوشش صرف کر دے لیکن لوگ پھر بھی نہ مانے تو ان کی ذمہ داری بتانے والے میں نہیں ہے اس سے نہیں پوچھا جاگا کہ لوگوں نے کیوں نہیں مانا ان کا بھٹکنا تمہیں نقصان نہیں دے گا اگر تم خود ہدایتی آفتہ ہو ہاں اگر خود بھی ہدایت پر نہیں تو پھر پکڑ ہوگی یا ایہا اللذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وسیعت کرتے وقت تم میں سے دو عدل والوں کی گواہی ہو یا تمہارے علاوہ دو اور لوگوں کی اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کی مصیبت مہچے موت ایک مصیبت ہے اسی لئے ہم کسی کے فوت ہونے پر کیا پڑتے ہیں اللذین اذا اصابتوں مصیبتوں قالوا انہا للہ وانہا الہی راجع تو سب سے بڑی مصیبت تو موت ہے کیونکہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں نعمل بدل نہیں یعنی مال چلا جاتا ہے تو پھر مل جاتا ہے آپ کا گھر بگ گیا تو دوبارہ بھی خرید سکتے ہیں کوئی نیبرز اچھے تھے چلے گئے تو کوئی اس سے اچھے نیبرز آ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا گیا تو واپس نہیں آ سکتا تو اسی لئے یہاں موت کو مصیبت کہا گیا لیکن اس سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ انسان موت کو یاد نہ کرے موت کی تیاری نہ کرے اس میں غور و فکر چھوڑ دے تو ایک موت ہی نصیحت کرنے کے لئے کافی ہے اگر انسان واقعی اپنی موت کو سنجیدگی کے ساتھ سوچے تو یہاں پر فرمایا گیا کہ پھر تمہیں موت کی مصیبت پہنچے تو شک کی صورت میں تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو کہ انہوں نے کوئی ہیر پھیر کر دی امانت میں پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس قسم سے کوئی قیمت نہیں لے رہے اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں اور نہ ہم گواہی کو چھپا رہے ہیں اگر ہم ایسا کریں تو بے شک تب ہم البتہ گناہگاروں میں سے ہوں گے تو یہاں وسیعت کی اہمیت کے بارے میں بھی پتا چل رہا ہے کہ اگر انسان سفر پر بھی ہو تو بھی اسے اپنے مال کے بارے میں وسیعت کرنی چاہیے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ تین راتیں بھی نہ گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی یعنی اگر اس کے پاس کوئی ایسے مال و دولت ہے ایک تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کی ملکیت ہے وہ وارثوں کے اندر تقسیم ہو جاتی لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی اپنے مال کا حصہ کسی خاص مقصد کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں کسی مسجد کے لیے کسی دینی ادارے کے لیے کسی غریب رشتہ دار کے لیے کسی مسافر خانے کے لیے کوئی کنگ خدوانے کے لیے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے وہ چیز نکال لی جائے اور اس فلاں مد میں دے دی جائے تو اس کو انسان جلد از جلد لکھ لے اور لکھ کر رکھ لے تاکہ بعد میں پھر وارث سارا مال اپنے میں تقسیم کر لیں اور آپ کے لیے کچھ بھی نہ بچے یعنی آپ کا مال آپ کی زندگی میں آپ کا ہے مرنے کے بعد آپ کا نہیں ہے ہاں صرف اتنا حصہ آپ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا جس کی آپ وسیعت کر جائیں گے لیکن وہ وسیعت بھی ون تھرڈ میں ہوتی ہے یعنی مال کے تیسرے حصے میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے مرنے کے بعد خرچ کروائیں لیکن اس سے زیادہ کی نہیں وہ تو بہرحال وارثوں کو جائے گا ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے تو اس وقت سے میری وسیعت میرے پاس موجود رہتی ہے کیونکہ بعد میں کوئی جگڑا نہ ہو کوئی کنفیوجن نہ ہو پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں یقینی طور پر گناہ کے مرتقب ہوئے ہیں تو وہ دو قریب ترین دوسرے ان دونوں کی جگہ کھڑے ہوں گے ان میں سے جس پر حق ثابت ہو گیا پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً تب ہم البتہ ظالموں میں سے ہوں گے یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے اصل رخ پر لائیں یا وہ ڈریں کہ ان کی قسمیں ان کے ورسا کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی اور اللہ سے ڈرو اور سنو اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا وَتَّقُ اللَّهَ وَسْمَعُوُ یعنی تقویٰ کے ساتھ سننا وہ ہوتا ہے جس میں انسان عمل بھی کرتا ہے اور اگر نہیں تو پھر ہدایت سے دور نافرمان ہے اور نافرمان کو پھر ہدایت نہیں ملتی نیکی کی توفیق نہیں ملتی جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر وہ پوچھے گا تم کیا جواب دیے گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں بے شک تو ہی غیبوں کا خوب علم رکھنے والا ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول انکار کر دیں گے کہ ان کی امتیں جو کچھ کرتی نہیں انہیں پتا نہیں یہ اصل میں اس دن کی حیبت اور ہولناکی کی وجہ سے یاد رکھیے آخرت کا دن بڑا سخت دن ہے کہ اس دن رسول بھی گھبرا جائیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تو جس شخص کے دل میں اس دن کا ڈر آ جائے پھر اس کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے پھر وہ برائیوں سے بچنے کی فکر کرتا ہے کہ میرا اس دن کیا بنے گا جب سب ہی ساتھ چھوڑ جائیں گے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد نہ دوست نہ رشتدار نہ شورت نہ نام کچھ بھی نہیں تو گھبراہت سے کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں لیکن جب تھوڑے تسلی میں آئیں گے تو وہ جواب دیں گے اور اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے انہوں نے پیوام قبول کیا یا نہیں جب اللہ فرمائے گا اے عیس ابن مریم میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئی جب میں نے روح القدس کے ساتھ تمہاری تعاید کی یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ تمہاری مدد کی تم لوگوں سے گہوارے اور ادھیڑ عمر میں کلام کرتے تھے اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور جب تم میرے اذن سے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا اور تم پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے اذن سے اچھا کر دیتے تھے اور جب تم میرے اذن سے مردوں کو نکالتے تھے اور جب میں نے بنو اسرائیل کو تم سے روکا تھا جب تم ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے یعنی انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تھا تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے تو کھلم کھلا جادو ہر پیغمبر کی تعلیم کو جادو کہہ کے جھٹلا دیا گیا اور یہ دراصل لوگوں کا اپنے آپ ہی کو دھوکہ دینا تھا تو اس آیت سے بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ربوبیت کا رد کیا جا رہا ہے کہ لوگ ان کو الہ مانے کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا میں نے سب کام اللہ کے اذن سے کیے ہیں تخلیق کے جو کام ہیں وہ اللہ کے اذن سے کیے ہیں اور پھر ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی انسان سے فائدہ یا نقصان صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اس لئے اپنے اندر سے ڈر نکال دینا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے بعض اقت ایسا خوف لائک ہوتا ہے فلاں شخص مجھے بدنام کر دے گا فلاں شخص مجھ پر ظلم نہ کرے فلاں ایسا نہ کرے نہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا یا غلام جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا اور اگر سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا کلم اٹھا لیے گئے اور صحیفیں خوشک ہو گئے تو اصل قوت قدرت طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام سے جو موجزات سرزد ہوئے جن کا اس آیت میں ذکر ہے وہ سب کچھ دراصل اللہ کے اذن ہی سے ہوا اور یاد کرو جب میں نے ہواریوں کی طرف الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا انہوں نے کہا ہم ایمان لائے قالوا آمننا وشہد بئننا مسلمون اور گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں جب ہواریوں نے کہا اے عیس ابن مریم کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخان اتارے اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کیسے کیسے موجزات نہیں دکھائے اس کے بعد مزید کا مطالبہ ہے اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں عیس ابن مریم نے کہا اے اللہ اے ہمارے رب تو ہم پر آسمان سے ایک خان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق اتا فرما تو سب سے بہترین رازق ہے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا بھی چاہیے اور جو لوگ رزق کی پریشانی یا تنگی کا شکار ہوں وہ یہ دعا پڑھا کریں اللہم مرزقنی وانت خیر الرازقین اور پورا کارڈ تیار کیا گیا ہے وہ رزق میں فراخی کی دعاوں پر مشتمل ہے تو اس کو کسرت سے پڑھیں یعنی جو لوگ بھی اس معاملے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے حالات تنگ ہیں یا کیا بنے گا ان کا یا جاب نہیں ہے یا اور اسی طرح کے مسائل ہیں تو یہاں پر عیسی علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں ورزقنا وانت خیر الرازقین اور اللہ کو رازق ماننا اللہ کو بڑا پسند ہے کہ ہم اس کو رازق مانیں ہم رزق لوگوں کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں اس کو خوش کر دیں تو ہمیں فلان چیز مل جائے اس کو خوش کر دیں تو وہاں سے یہ بینفٹ حاصل ہو جائے گا جبکہ رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں قال اللہ انی منزلوہا علیکم اللہ نے کہا بے شک میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں تو جو کوئی تم میں سے اس کے بعد گفر کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا جو میں نے جہان والوں میں سے کسی ایک کو نہ دیا ہوگا اور جب اللہ کہے گا اے عیسی ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں دونوں کو الہ بنا لو وہ کہے گا پاک ہے تو میرے لئے مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو یقیناً تو اسے جانتا ہوتا تجھے پتا ہے میں نے نہیں کہا ایسا کچھ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے یہ بات بھی اس لئے کہی جا رہی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ عیسی علیہ السلام کا الہ ہونے میں کوئی حصہ نہیں بے شک تو ہی غیبوں کا خوب علم رکھنے والا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں عیسی علیہ السلام کا ایک خوبصورت انداز کے جواب دینے سے پہلے تسبیح کی سبحانک تو یہ بھی ایک اچھا انداز ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کوئی دین کی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ بیچ میں اپنے لیکچر کے دوران گفتگو کے دوران آپ بار بار سبحان اللہ کا لفظ کہیں یعنی بیان کرنے والا بھی اور سننے والے بھی جہاں کوئی بات دل کو لگے اللہ کی وہاں سبحان اللہ پڑھیں کہ پاکی اللہ کے لیے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور انہوں نے خاص طور پر یہاں کیوں تسبیح کی کہ جس بات کی نسبت ان کی طرف کی گئی وہ اس سے اپنے آپ کو بریو ذمہ قرار دیتے ہیں اور دوسری اللہ کی عزت اور اس کی پکڑ کے خوف سے آجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں تو بندے کے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے عدب اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی سے ایسے باتیں نہیں کرنی چاہئے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بچے سے کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی سے بھار طرح کی بات کر لیں لیکن عدب اور احترام کے ساتھ اللہ بہت بڑا ہے میں نے انہیں بس وہی کہا تھا جس کا تُو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں تھا پھر جب تُو نے مجھے پورا پورا لے لیا تو تُو ہی ان پر نگران تھا اور تُو ہر چیز پر خوب گواہ ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے وہ خود بھی نگران ہے اور فرشتوں کے ذریعے بھی بندوں کی نگرانی کرواتا ہے کرام ان کاتبین دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں جو بندے کے ساتھ ہیں چاہے وہ اکیلا ہو چاہے وہ سب کے ساتھ ہو دن ہو رات ہو کوئی جنگل ہو سہرا ہو وہ نہیں ساتھ چھوڑتے اگر تُو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو انہیں بخش دے تو بے شک تُو بہت زبردست بہت حکمت والا ہے سبحان اللہ کس طرح انتہائی عدب کے ساتھ اللہ سے گزارش کر رہے ہیں قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ اللہ فرمائے گا آج وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی قیامت کے دن کیا چیز کام آنے والی ہے سچائی ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے یہی بہت بڑی کامیابی ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچائی نیکی کا رستہ دکھاتی ہے سچائی نیکی کا رستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور جھوٹ برائی کا رستہ دکھاتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کذاب لکھ دیا جاتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے اور وہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے سورة الانعام سورة الانعام مکی صورت ہے ایک ہی مرتبہ میں بھی یہ صورت نازل ہوئی کہا جاتا ہے کہ جب یہ صورت اتری تو ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ تھے اس صورت میں بنیادی طور پر مشرقین کے اعتراضات اور ان کے عامال کے بارے میں دلائل دیئے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہذی خلق السماوات والأرض وَجَعْلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اسی نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر قرار دیتے ہیں سب تعریف حمد اللہ کے لیے ہے ہم کہتے ہیں کسی کی ایسی تعریف جس میں محبت اور تعظیم پائی جائے اس کے صفات کے کمال کی وجہ سے یعنی کامل صفات ہیں اس کی اور وہ واقعی تعریف کے لائق ہے اور پھر جو تعریف کرنے والا ہے اس کے دل میں اس کی محبت بھی ہو اور عظمت بھی ہو تعریف تو ہم بہت سی چیزوں کی کرتے ہیں لیکن جو تعریف محبت اور عظمت کے بغیر ہوتی وہ مدھ کہلاتی ہے جیسے بادشاہوں کی لوگ کرتے تھے چاپلوسی خوش آمد بغیرہ کہ ان سے کچھ حاصل کر لیں لیکن حمد اللہ ہی کے لیے ہے اس کی کامل صفات کی وجہ سے اور کسی کے اندر کامل صفات نہیں ہیں اور پھر یہاں یہ کہا گیا الحمدللہ قرآن کی پانچ صورتیں ہیں جس کے پہلے الحمدللہ کا لفظ آتا ہے تو یہ حمد اس لیے کہ وہ حمد کے لائق ہے اور یہ کہا گیا کہ حمد اللہ ہی کے لیے یہ نہیں کہا گیا میں حمد کرتا ہوں کیونکہ میں ہر وقت تو نہیں کرتا لیکن جب یہ کہہ دیا جائے حمد اللہ ہی کے لیے ہے تو پھر اس میں سے زمانہ نکل جاتا ہے ہمیشہ ماضی میں بھی حال میں بھی مستقبل میں بھی اور وہ اس کے لائق بھی ہے تو سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یعنی کس بنا پر کہ اس کے اتنے بڑے بڑے کمالات ہیں صفات کمال کی وجہ سے حمد ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہی خالق کے کائنات ہے اس لیے سب تعریف اسی کی ہے اور اس نے اندھیروں اندھیریں زیادہ ہیں اور روشنی کو بنایا لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ سے اور یہاں اللہ کی علوہیت سے کیونکہ ربوبیت سے تو اہل مکہ بھی انکار نہیں کرتے تھے کہ اللہ ہی رب ہے لیکن اللہ کو الہ نہیں قرار دیتے تھے اس کے ساتھ شرک کرتے تھے فرمایا جنہوں نے کفر کیا اس بات کا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر قرار دے دیتے ہیں یعنی بتوں وغیرہ کو تو یاد رکھئے منہ میں حقیقی اللہ ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مسئیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مسئیبت کو دور کرتا ہے جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے اور جب تم قہد سالی میں مبتلا ہوتے اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہارے لئے پیداوار ظاہر کر دیتا ہے تو یاد رکھئے حمد اور شکر اللہ ہی کے لئے ہے جو اکیلا رب ہے مالک ہے الہ ہے عبادت کے لائک ہے وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اس نے موت کا ایک وقت مقرر کیا اور قیامت کا وقت بھی مقرر ہے یعنی ایک جرنی ہے ایک سفر وہ ہے جو اس دنیا میں تم گزار رہے ہو اور ایک پھر موت کے بعد اور ایک پھر موت کے بعد جی اٹھنے کے بعد پھر بھی تم شک کرتے ہو وہ اللہ ہی ہے الہ برحق آسمانوں اور زمین میں یعنی آسمان میں بھی وہی الہ ہے زمین پر بھی وہی الہ ہے وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو تمہاری ساری کمائی کوششیں اور تمہارے اچھے برے عمل سب اس کو پتا ہیں اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نشانیوں میں سے کوئی نشانی مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں اعراض کا مطلب ہوتا ہے نشانیوں میں غور و فکر چھوڑ دینا جبکہ غور و فکر کرنا واجب ہے کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آتی ہے پھر اسی کے آگے جھکنے کو دل چاہتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے ایک ذرے کے اندر غور و فکر کرو یا بہت بڑے آسمان کے بیچ میں یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیوں میں سے ہیں جو انسان کو اللہ کی قربت عطا کرتی ہیں پس تحقیق انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آ گیا پس انقریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جن کا وہ مزاق اڑاتے تھے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسی قوت دے رکھی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی یعنی بڑی بڑی قوت والی ترقی آفتہ قوم اللہ نے تباہ کر دی اور ہم نے ان پر آسمان سے بہت برسنے والا می بھیجا اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی تھی پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں تو یاد رکھئے گناہ نعمت کے زبال کا باعث بنتے ہیں اللہ نے نعمتوں کی فراخی کی انہوں نے ناقدری کی ناشکری کی فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ تو ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا نعمتیں ختم ہو گئیں اور ان کی جگہ اور لوگ دنیا میں آ گئے تو یاد رکھئے ہر مسئیبت گناہ کی وجہ سے ہی آتی ہے اور صرف توبہ سے ہی اس کو دور کیا جا سکتا ہے یہ بات اگر انسان یاد رکھے تو بہت سے مسائل سے چھٹکارہ پالے تو گناہوں کی کسرت پر پھر عذاب آ جایا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی مسئیبت آئے تو انسان غور و فکر کرے کہ آئی کیوں میں کیا غلط کرتا تھا تو اس غلطی کو سوچ کر پھر توبہ کی جائے اس کا کفارہ ادا کیا جائے صدقہ خیرات کیا جائے تاکہ وہ مسئیبت تل جائے اور اگر ہم آگ پر کاغذ میں لکھی ہوئی ایک کتاب نازل کرتے یہ جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے ٹچ کر لیتے صرف دیکھتے نہیں چھوتے بھی تب بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے یہ تو کھلا جادو ہے اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا پھر وہ محلت نہ دیے جاتے اور اگر ہم اس رسول کو ایک فرشتہ بناتے تو ہم اسے لازمین ایک آدمی ہی بناتے اور ہم ان پر اس معاملے کو مشتبہ کر دیتے جس میں وہ اب شبہ کر رہے ہیں اہل مکہ کہتے تھے کہ انسان کیوں پیغمبر ہے وہ تو ہم جیسا ہی ہے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تو اللہ تعالی نے فرمو اگر فرشتہ اصلی شکل میں ہے تو تمہیں نظر ہی نہ آئے تو پھر کیا فالو کرو گے اس کو اور اگر انسانی شکل میں آئے تو پھر وہ انسانی ہوگا تو کیا فائدہ ایسا مطالبہ کرنے کا اور یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی عذاب نے گھر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے تو جب دین کی وجہ سے آپ کے حجاب کی وجہ سے یا آپ کی نماز کی وجہ سے یا آپ دین کی تبلیغ کے کام کی وجہ سے آپ کا اگر مذاق اڑایا جائے تو غم نہ کیا کریں اس کام کو چھوڑ نہ دیا کریں کیونکہ پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا جو اللہ کی محبوب ترین ہستیاں تھی غم نہ کریں کیونکہ آخرت آقبت انجام تقوی والوں ہی کے لیے ہے بعض وقت یہ مذاق گھر سے باہر ہوتا ہے اور بعض وقت گھر کے اندر بھی ہوتا ہے کیونکہ بعض وقت گھر میں کہتا اب تو تم روز ہی قرآن پڑھنے چل پڑی ہو اور اب تو تم ملانی بن جاؤ گی اور اب خلا بن جاؤ گی تو ایسی صورت میں انسان سوچتا ہے کہ یہ روز مجھ سے باتیں نہیں سنی جاتی بہتر ہے میں چھوڑ ہی دوں نہیں چھوڑنا نہیں ہے نیکی کے کام کو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نہ سمجھی کی بنا پر آج آپ کا مذاق کرتے ہیں لیکن کل وہی آپ کے انتہائی کا دردان بھی ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے کہ کون شخص کتنا سچا ہے کتنا مخلص ہے اپنے اس نیکی کے کام میں جو واقعی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں کیونکہ جو کام اللہ کے لئے کیا جاتا ہے وہ بندوں کی باتیں بنانے پر چھوڑ نہیں دیا جاتا یہ ہماری نیت ہی کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہہ دیجئے چلو پھر وہ زمین میں پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے اس نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور بزرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی ان کے سامنے جتنے بھی دلائل آ جائیں وہ نہیں مانیں گے اور یہاں بڑی اچھی بات جو پتہ چل رہی ہے کہ رحمت اللہ نے اپنے اوپر لازم کی لہذا اللہ سے رحمت مانگا کریں اللہم انی اسئلک من فضلک ورحمتک فانہ لا یملکہ الا انت اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ بے شک تیرے سوا کوئی اس کا مالک نہیں اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ٹھہرا ہوا ہے اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یہاں خاص طور پر سکون کا ذکر کیا گیا ہے جو ٹھہرا ہوا ہے سکون اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جب رات آتی ہے خاص طور پر تو بہت سی چیزیں چلنے سے رک جاتی ہیں اور ایک راحت کا سما ہوتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں حالانکہ وہی سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہلا ہو جاؤں اور یہ کہ آپ ہرگز مشرقین میں سے نہ ہوں کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس سے اس دن عذاب پھیر دیا گیا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کیا اور یہی واضح کامیابی ہے وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اور اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں تکلیف دور اللہ ہی کر سکتا ہے اور اگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے وہ پہنچا سکتا ہے وہ بندوں کی طرح مہتاج نہیں ہے کہ ان کے پاس ہوگا تو کسی کو دیں گے اور جب نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے وہ تو خزانوں کا مالک ہے زمین کے بھی اور آسمان کے بھی بس مانگنے والے بنیں اور اس سے مانگنا ذلت کی بات نہیں عزت کی بات ہے بندوں سے مانگنا ذلت کی بات ہوتی ہے اللہ سے مانگنا نہیں اور وہ اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے اور وہ بہت حکمت والا خوب باخبر ہے